بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل ایسے پیسل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ رگے بیل کے بجن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے معلومتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بقائقی کے ساتھ پہنچتا رہیں پیاری بہنوں اور بھائیوں ام منظر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خجوریں اور چکندر پیش کی جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف فرماتے تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خجوریں کھانے سے منع فرمایا اور چکندر کے لئے فرمایا کہ اس میں سکھو یہ تمہارے لئے مفید ہیں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان دنوں آنکھیں دکھ رہی تھی اور دکھتی آنکھوں پر خجوریں مذر ہیں اس لئے حضرت علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خجور کھانے سے منع فرمایا اور جب آپ کے سامنے چکندر پیش کیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھو یہ تمہارے لئے مفید ہے اور تمہاری نتاقتی کو دور کر دے گا اس عدید سے معلوم ہوا کہ پرحیز کرنا سنت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چکندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے اور قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے ناظرین یہ تھی آج لی ویڈیو امید کرتی ہوں تمام دیکھنے اور سننے والا کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری اس ویڈیو کو ست کا جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقیل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے اس چینل ایس ایف ایس ایل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکر